بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کے اس کو پریشر دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے یہ سپائسی ہوتا ہے کم یا زیادہ سپائس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو ڈال دیں گے اور ادرک کا پاورڈر جائے گا ایک ٹی سپون نمک جائے گا حسب ضرورت میں تقریباً اس میں ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس میں جائے گی کٹی لال میرچ یہ میں دو ٹی سپون بھار کے ڈالے ہیں اور حلدی آدھی ٹی سپون کیونکہ بیف ہے یہ اس کو میں اچھا گلانا ہے بلکل تو اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب دو ٹی بل سپون جو کھانے والے چمچ ہیں وہ والے جائیں گے سفیز سر کا اور یہ ریڈ چلی سانس جو ہے یہ جائے گی تقریباً یہ بھی دو ٹی بل سپون اس سے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سپائسی اور مزے کا بن جاتا ہے اب آنچہ ہم اس کی تیز کریں گے اور جیسے اس کو اُبال آتا ہے تو اس کو ہم پریشر دیتے ہیں تقریباً سات منٹ یا آٹھ منٹ پریشر دے کے تو پھر اس کو کھول کے بتاتے ہیں ہم نے جو ہے اس کو پریشر اس کا کھول لیا ہے گوشت گل چکا ہے یہ اب یہ تھوڑا سا جو پانی ہے اس کو ڈرائے کریں گے اور اس ٹائم پہ ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ اپشنل ہے اس سے ذرا چٹ پٹا تھوڑا سا بنے گا نا ٹیسٹ آئے گا آپ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آمچور بھی میں دونوں چیزیں یوز کروں گی میں تقریباً دو چھٹکی کے برابر آمچور کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور پیپریکا ہم ڈالیں گے صرف اس کو اچھا کلر دینے کے لیے آدھی ٹیسپون اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹیسپون زیادہ بھری ہوئی نہیں ڈالنی کیونکہ گوشت کم ہے تو اس کا پانی ہم خوش کریں گے اور آئل ڈالیں گے آئل ہم نے اس ٹیج پہ ڈالنا ہے بلکل ایک چمچ کے برابر نہ زیادہ آئل نہیں ڈالنا اچھا آپ اس کو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ چھٹکھارا بوٹی کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو اب ہم دھون لیں گے اتنی دیر تک یہ سارا مسالہ جو ہے نا یہ بوٹی کے ساتھ چپک جائے گا گھی علاق گو جائے گا اور اس کا یعنی کہ مسالہ جیسے ہی خوشک ہو جائے تو آپ تھوڑا سا اس کا محلول بنا کے اس کا میدے کا میدے کا یا کان فلور کا تو اس میں یہ اسی طرح مسالے سمک بوٹی ڈپ کر کے تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی مزے کی بنتی ہے لیکن آج ہی ہم اس کو فرائی نہیں کریں گے اس کو صرف اسی میں بھونیں گے اور تب تک بھونیں گے جب تک یہ پورا خوشک نہیں پانی ہو جاتا یہ بوٹییں بلکل خوشک ہو جائیں گے فرائی پین میں نکال لیا تھا کیونکہ وہ برطن بہت بڑا تھا گوشت کام تھا تو یہ ہمارا مسالہ بلکل خوشک ہو گیا ہے یہ ہماری چٹخارہ بوٹی جو ہے بیپ چٹخارہ بوٹی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو ڈش اٹ کرتے ہیں چولے کو بند کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈش اٹ کرتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو خالی بھی کھا سکتے ہیں اسی طرح اور کوئی مہمان آجائے تو یہ جھٹ پڑ بن جاتی ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا بلکل بھی نا تو اس کو ڈش اٹ کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ